اسلام علیکم ڈیر سوڈنٹس مائی نیم اس فخر یاد ٹوڈے اس ویری امپورٹن ٹاپک آف جنڈر سٹیڈی فرسٹ ویو آف فیمنیزم ویوز آف فیمنیزم بیسیگلی سب سے پہلے اس کا میننگ کلیر کرتے ہیں کہ ویوز آف فیمنیزم کا مطلب کیا ہے آپ نے روز مرہ لائف میں ایک لفظ پڑھ رکھا ہے ویوز جس کا مطلب ہوتا ہے لہر ٹھیک ہے ویوز تو یہ بھی ایک قسم کی ویو ہے لیکن یہ وہ والی ویو نہیں ہے یہ ویو ایک ایسی ویو ہے جو کئی سالوں پر محیط ہے یہ بیسیگلی وقت کا ایک تیعن کر کے بتایا گیا ہے کہ ایک آٹھ سے دس سال پانچ سال سات سال ایک لانگ ٹرم ایفرٹس جو ہے وہ جاری رہی ہے اس لانگ ٹرم ایفرٹس کو جو ہے وہ ایک ویو کا نام دیا گیا ہے تو ویوز آف فیمنیزم کیا ہے تو فیمنیزم کا مطلب یہ ہے عورتوں کے حقوق ٹھیک ہے فیمیل کے رائٹس جو ہیں پراپر ان کو نہیں لیا جاتے تھے تو پوری دنیا میں یہ ایشو چل رہا تھا ٹھیک ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جینڈر ڈسکریمنیشن جو ہے وہ اتنی ہی اولڈ ہے جتنا اولڈ انسان ہے ٹھیک ہے تو جو فیمنیسٹ ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے ان کا کہنا ان کا ماننا یہ ہے کہ فیمنیزم، جینڈر ان ایکوائلٹی، جینڈر ڈسکریمنیشن یہ چیزیں تب ہی پیدا ہو گئی تھی جب انسان پیدا ہوا تھا ٹھیک ہے جب انسان پیدا ہوا تو میلز نے اپنے آپ کو سپیریئر کونٹ کرنا سٹارٹ کر دیا تھا ٹھیک ہے جب میل کی سپیریورٹی سٹارٹ ہوتی ہے تو وہاں سے پھر جینڈر ڈسکریمنیشن جنم لے لیتی ہے لیکن ہسٹری پر ہم نہیں جائیں گے زیادہ بیک نہیں جائیں گے ہم جسٹ فسٹ ویو آف فیمنیزم کو ڈسکس کریں گے یہ بیسیکلی یونائٹڈ سیٹس آف امریکہ میں ایک ویوز سٹارٹ ہوئی تھی مطلب ایک سٹرائیکس ایفرٹس سٹارٹ ہوئی تھی جہاں پہ کافی ساری امریکن جو عورتیں ہیں انہوں نے حصہ لیا تھا اور انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں ہمارے ایکوال رائٹس دیے جائیں جو مردوں کے ہیں اور اسپیشلی ایڈوکیشن کے رائٹس اور ووٹ کے رائٹ کہ ہم ووٹ نہیں ڈال سکتی ہماری ریپریزنٹیشن نہیں ہے جب تک ہم اسمبلیوں میں آ کر نہیں بیٹھیں گی جب تک فیمیلز خود لیڈرشپ میں نہیں آئیں گی جب تک فیمیلز خود پالیسی میکرز نہیں بن جاتی تب تک فیمیلز کو ان کے رائٹس نہیں دیے جا سکتے میلز کبھی بھی فیمیلز کو ان کے رائٹس نہیں دیں گے یہ عورتوں کا کہنا تھا اور عورتوں کا ماننا تھا اور یہ بات درست بھی ہے کہ میلز کی جہاں پر زیادہ سپریورٹی ہے وہاں پر فی میلز دب کر رہے جاتی ہیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ فسٹ ویو آف ایمنزم اس کا ہسٹاریکل بیکرانڈ پوائنٹ نمبر ون ہسٹاریکل بیکرانڈ میں آپ صرف یہ لکھ دیں کہ پوری دنیا میں جب سے یہ نظام چل رہا ہے میلز ڈومینٹ ہیں میلز سپیریئر ہیں اور فی میلز سمیسیب ہیں سب آڈینٹ ہیں مردوں کے اوپر اس لیے مرد ان کو دبا کر رکھتے ہیں ڈپریس کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے فی میلز ان کو ان کے ایک اول رائٹس نہیں دیئے جاتے کبھی بوٹنگ کا رائٹ نہیں دیا گیا تھا کبھی کوئی رائٹ نہیں دیا گیا تھا ٹھیک ہے تو پوائنٹ نمبر ٹو ہے یہ فیمنزم کی جو ویوز ہیں یہ سٹارٹ کیوں ہوئی اس کی وجہ کیا تھی یا قاضیز کیا تھی پوائنٹ نمبر ٹو میں قاضیز ہیں تین سے چار قاضیز اس کی ہو سکتی ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے میل سپرمیسی ووٹنگ کا رائٹ نہیں ہے ایجوکیشن کا رائٹ نہیں ہے عورتوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے ہر معاملے میں ان کو ریپرزنٹیشن نہیں دی جاتی یہ کچھ وجوہات تھی ٹھیک ہے پوائنٹ نمبر تھری یہ راؤنڈ بورٹ پہلی جو بیسویں سری کے سٹارٹ میں انیس سو بیس کے قریب یہ ویوز سٹارٹ ہوتی ہے پوائنٹ نمبر فور سٹارٹڈ فرم یو ایس سے یونیٹیو سٹیٹس آف امریکہ سے یہ ویوز سٹارٹ ہوتی ہے آستہ آستہ دیکھا دیکھی عورتوں کو جیسے جیسے ہی وہ بات نکلتی ہے نیوز پیپر میں سپریٹ ہوتی ہے میس کمیونیکیشن سے وہ دوسرے کنٹریز میں پہنچتی ہے اور آستہ آستہ بیتر پیسنج آف ٹائن یہ جو ویو ہے یہ پورے ویسٹرن کنٹریز میں ٹریول کر جاتی ہے اور ڈیفرنٹ ویسٹرن کنٹریز کی عورتوں ہیں جو ہیں وہ سٹرائکز میں آ جاتی ہیں کہ ہاں اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ہمارے ایکوال رائٹس دیے جائیں ووٹنگ کا رائٹ ایڈوکیشن کا اور ریپریزنٹیشن کا جب یہ تینوں رائٹس مل جائیں گے تو پھر جنڈر انیکوالیٹی کا خاتمہ ہو سکتا ہے اب سب سے ایمپورٹنٹ پوائنٹ نمبر فائیو ہے کہ اس ویو جو یہ ویو ہے جو لانگ سٹرائک ہے جو سالوں پر محیط ہے اس میں عورتوں نے فیمیلز نے اس میں ڈیمانڈ کیا گئی تھی تو اس میں ڈیمانڈ کیا تھی سب سے پہلی ڈیمانڈ تھی وہاں پر ووٹنگ کی کہ ہمیں ہمیں ووٹ ڈالنے کا حق ہی نہیں ہے فیمیلز ووٹ نہیں ڈال سکتی یہ تو انصاف نہیں ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلی ڈیمانڈ یہ تھی کہ فیمیلز کو ووٹنگ کا رائٹ دیا جائے جب فیمیلز کو ووٹنگ کا رائٹ دیا جائے گا وہ اپنا نمائدہ خود منتخب کریں گی تو وہ کسی فیمیل کو ووٹ ڈال کر ریپرزنٹیشن میں نیشنل اسمبلی میں لے آئیں گی تو جب کوئی فیمیل نیشنل اسمبلی میں آئے گی بیٹھے گی پولیسی بنائے گی وہ فیمیلز کی نیچر کو فیمیلز کے مسائل کو سمجھ سکے گی فیمیلز کا کہنا یہ ہے کہ میلز چوہے وہ فیمیلز کے مسائل کو نہیں سمجھ سکتے اس لیے فیمیلز کے مسائل کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنی ریپرزنٹیشن چاہیے ہمیں کوئی نہ کچھ فیمیلز چاہیے اسمبلی میں اس لیے ہمیں ووٹنگ کا ریٹ دیا جائے سیکنڈ ووسٹ ایپورٹنڈ بات سیکنڈ ڈیمانڈ یہ تھی کہ ایجوکیشن کا ریٹ دیا جائے جب تک ہم فیمیلز جو ہیں ایجوکیٹڈ نہیں ہو جاتی ہم اپنے لیے سٹینڈ نہیں کر سکتی ہم اپنے اپنے ووٹ کے لیے ہم اپنی ذات کے لیے سٹینڈ نہیں کر سکتی ہم کب تک سوارڈینیٹ رہیں گی ٹھیک ہے ہم انڈیپنٹنٹ نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے ہم اپنا نظام خود چلانے کے قابل نہیں ہو سکتی اپنے پاؤں پہ خود نہیں کھڑی ہو سکتی ٹھیک ہے اور ہم ہماری ترقی بھی ضروری ہے جس طرح سے میلز ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں جس طرح سے فیمیلز کو بھی ہر شعبے میں آگے آنا چاہیے تاکہ وہ اپنا اچھا نظام چلا سکے اور تیسری موسٹ امپورٹن ڈیمانڈ تھی ریپرزنٹیشن کی کہ ہمیں پولیٹیکس میں بھی آنا چاہیے تاکہ پولیسی میکرز جو ہیں وہ میل ڈومینٹڈ پولیسیز نہ بنائیں وہ جو ہے بائیسڈ پولیسی نہ بنائیں وہ جو ہے فیمیلز کو سامنے رکھیں فیمیلز کی جو مسائلز ہیں ومن کے ایشوز جو ہیں ان کو بھی سامنے رکھیں جب پولیسی بنائی جائے تو یہ تین بڑی ڈیمانڈ تھی عورتوں کے ساتھ جو ظلم بغیرہ کیے جاتے ہیں اس سے ہمیں ازادی چاہیے پیٹریارکی مطلب یہ ہے کہ مرد گھر کا سربراہ ہوتا ہے یہ کہاں پہ لکھا ہے اس لئے ہم اس بات کو نہیں مانتی فیمیلز کا کہنا تھا اس لئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ مرد کی جو سربراہی ہے گھر میں وہ ختم ہو جائے دونوں ایکل ہو جائیں جو دل کرے مرد کا وہ مرد کرے جو عورت کا دل کرے وہ عورت کرے پوائنٹ نمبر ایٹ عورتوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں اس ویو میں اور بہت ساری عورتوں کے ساتھ بہت سارے ڈیفرنٹ قسم کے ظلم ہوئے ہیں جو بیان نہ قابل بیان ہیں بہت ساری عورتوں کو مارا گیا پیٹا گیا اور ان کے ساتھ جتنے میکسیمم ظلم ہو سکتے تھے وہ کیے گیا پوائنٹ اب اس کا ریزرڈ کیا نکلا ریزرڈ یہ نکلا پوائنٹ نمبر نائن بتاتا ہے ریزرڈ ایمینٹمنٹ ان یو ایس اے کانسٹیٹویشن ٹو گرانٹنگ رائٹ آف ووٹ ٹھیک ہے اس کا ریزرڈ یہ نکلا کہ جب یہ ویو ختم ہوتی ہے تو یو ایس اے کی جو ایمیرگن گورنمنٹ تھی انہوں نے اپنے کانسٹیٹویشن میں ایمینٹمنٹ کی اور انہوں نے کہا کہ عورتوں کو بھی جو ہے ووٹنگ کا رائٹ دیا جائے ٹھیک ہے ووٹنگ کا ایڈوکیشن کا اور پوائنٹ نمبر ٹن لیگل رائٹس انفورسٹ اور عورتوں کے یہ قانونی حقوق سے ان کے اوپر بھی بات کی گئے ٹھیک ہے جی تو یہ ایک بہت لانگ ٹرم ایفرڈ تھی جو فی میلز نے سٹارٹ کی تھی امریکہ میں اور اتنے سالوں پہ محیط رہنے کے بعد پھر ان کو کیا ہوا تھا کیونکہ ووٹنگ کے رائٹس مل گئے تھے تو آج جو آپ کو نظر آتی ہیں فی میلز کے رائٹس ویسٹرن کنٹریز میں یا ہمارے کنٹریز میں بھی تو یہ اتنا آسان کام نہیں تھا کسی بھی جب آپ کوئی بھی ایک اسٹیبلشڈ چیز دیکھتے ہیں کوئی پالیسی دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے بہت سارے لوگوں کی جان کی قربانی ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو کوئی چیز اپنا رائٹ لینا اس دنیا میں اتنا آسان نہیں ہے ٹھیک ہے اس لیے فی میلز سپیشلی اس بات کو سمجھیں کہ آج اگر آپ کو جتنے ایجوکیشن کا ووٹنگ کا پاکستان میں انڈیا میں ہمارے ایون کے ایشین کنٹریز میں بھی اور ویسٹرن میں تو بلکل زیادہ فی میلز کو صحیح جو پراپر رائٹس ہیں وہ دیے جا رہے ہیں لیکن اگر ایشیا میں بھی رائٹس دیے جا رہے ہیں تو یہ اس کے پیچھے بہت ساری پالیسیز ہیں اس کے پیچھے بہت ساری قربانیاں دی گئیں ہیں اس کے پیچھے بہت ساری ایفرٹس جو ہے فی میلز نے لگائی ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ جو ہے فسٹ ویو آف فیمنزم یہ آپ لوگوں کو کلیر ہو چکا ہوگا تو یہ بیسیکلی اگر اس کو ہم بات کریں کہ پوری فسٹ ویو آف فیمنزم کو ہم اگر ایک جملے میں سمرائز کرنا چاہیں کہ ویو ہے کیا بیسیکلی فسٹ ویو آف فیمنزم تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ایک ایفرٹ تھی ایک لانگ ٹرم ایفرٹ تھی عورتوں کو ان کے جو ریکوائرڈ رائٹس ہیں وہ دلوانے کے لیے ٹھیک ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو کنسٹ کلیر ہو چکا ہوگا پھر بھی اگر کسی قسم کی کنفویزن ہو تو یہ میرا مارسک نمبر ہے آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تھینکیو سو مچ